موسیقی زبور کے سارے صاحب کے ذریعے سے خبر چلی آ رہی تھی کہ محمد آئے گا اور یہی اس کے علامتیں ہوں گی تو یہ تو جان پہچاننے کے بعد انکار کر دیا تو جیسے نہ جاننے کا انکار کرنا کفر ہے جاننے پہچاننے کے بعد انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر ہے یہ تو اس سے بڑا کفر ہے کہ ایک آدمی جانتا پہچانتا ہے اور جس کی خبریں پہلے سے اپنے تورات انجیل میں پڑھ رہا ہے اس کا انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر ہے یہ تو عقل اور شریعت اور خلاف تھا لہٰذا ان کو تو مان لینا چاہیے تھا اور اصل میں جاننا پہچاننا ایمان نہیں ہوتا ماننا ایمان ہوتا ہے جانتے پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اور ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نام نہیں ہے اللہ اتبر اس لئے تو بحث چلتے کہ علم پہلے یا ایمان پہلے ہے یعنی علم پہلے یا ایمان پہلے ہے تو علماء فرماتے ہیں نہیں علم پہلے یا ایمان سے بھی کیونکہ ایمان تب ہی لائے گا جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ اللہ کا بھیجاوہ ہے جب وہ پہچانتا ہے جانتا ہے اس بات کا علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کے بعد کہتا ہے تو اس ایمان کا علم تو پہلے ہوتا ہے تو علم اتنی کا زبردست چیز ہے اس کو پہلے آنا ہے اس علم کے بعد ہی ایمان آتا ہے تو یہاں ان کو تو علم آ چکا تھا کہ یہ نبی ہے یہ تورا دن جیل میں اسی کی خبریں ہیں یہی وہ نبی آخر زمان ہیں اسی میں ساری علامتیں موجود ہیں ان کو علم آ چکا تھا اب اگلا سٹیپ تھا ایمان کا ماننے کا تو جاننا کافی نہیں تھا جاننے کے ساتھ ماننا ضروری تھا لیکن وہ صحابہ جن کے پاس یہ علم نہیں آیا تھا کہ ہمارے کوئی نبی آنے والا ہے لیکن ان کے سامنے جب نے بھی آیا اور نبی نے ابو بکر سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے ابو بکر نے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدی کیوں چلے آ رہے تھے چلے آ رہے تھے تو سامنے دیکھتے ہیں ان کے دوست تھے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں پتہ چلا یہ اٹھا کا اٹھا ہی رہا اور اٹھے ہی اٹھے کہہ دیا پاؤں بھی زمین پہ رکھا نہیں ہے زمین پہ رکھنے سے پہلے ایمان لیا اللہ اکبر بجائے اس کے کہ وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار محمد کیا بات کرتے ہیں یار تم یہ کہاں سے نبود مل گئی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر آپ کا لگوٹیا دوست ہونے کے باوجود دیکھ رہا ہے شب و روز کہ یہ اس شخص کی اخلاق جو ہے نا یہ کچھ اور ہیں یہ کسی اور شخصیت کی خبر دیتا ہے یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں لگتا دوست بھی محسوس کر رہا ہے اتنا اعتقاد ابو بکر میں پیدا ہو چکا تھا کہ یہ محمد کو غیر معمولی انسان ہے تب ہی تو جیسے کہا کہ مجھے نبود مل گئی تو قدم اٹھا تھا پہنگ اٹھا رہ گیا اور اس سے پہلے پہنگ زمین پہ رکھنے سے پہلے ایمان لیا اللہ اکبر تو دیکھو جو جان نہیں رہا تھا جس کو کوئی خبریں نہیں تھی خبر ملی پتہ چلا ساتھ ایمان لے آئے اور جن بنی اسرائیل ظالموں کو خبریں چلی آ رہی ہیں صدیوں سے خبر چلی آ رہی ہیں موسیٰ بھی خبر دے رہا ہے عیسیٰ بھی بشارت دے رہا ہے دانیال بھی خبر دے رہا ہے سارے نبی بتاتے چلے آ رہے ہیں ان ظالموں کو جاننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے جب مانے نہیں ہیں اس لئے اللہ نے ان کو کافر کہا ہے اس لئے کہا فلانت اللہ علیہ القافرین اللہ کی لانت و کافروں پر کہ ان ظالموں کو اتنے شوائد اور اتنا کوئی دکھا دیا پھر بھی محمد پر ایمان لیلائے اور کہتا ہے جیے بنی اسرائیل میں سے آ گیا یہ کہتا ہے موسیقی 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 موسیقی